بلوچستان کے شہر نصیر آباد سے ہمارے گدروشیہ پورٹ کے نمائندہ ممتاز سولنگی کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد بطول اسدی نے کہا ہے کہ پولیو موہم کے حوالے سے پیش کی اقدامات کو یقینی بنایا جائے محکمہ صحت کے افسران موہم کی کامیابی کے لیے دل جوئی کے ساتھ کام کریں مائیکرو پلین کے تحت سہیمانوں میں کام نہ کرنے والوں کو ادائیگی نہ کی جائے جب تک وہ مصوت ریپورٹ پیش نہ کریں یو سی ایم موز اور ایریا انچارچ مونیٹرنگ کو ہر صورت یقینی بنائیں ٹریننگ کے دوران ورکرز کو ہر قسم کے تفصیلات مہیا کی جائے تاکہ پولیو موہم میں انہیں کسی قسم کے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ورکرز ٹریننگ سے جو سیکھیں اسے فیلڈ میں امنی طور پر زیر استعمال لائیں یو سی ایم موز موہم میں فیمیل ٹیموں میں بھی اضافے کے لیے اقدامات کریں افسران مونیٹرنگ کے عمل کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس قومی فریضے کی ادائیگی کو سہیمانوں میں پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ان صداد پولیو موہم کے سلسلے میں افسران کے منقضہ اجلاس سے خطاب میں کیا اجلاس میں ڈی ایچو ڈاکٹر محمد حسن ڈوم کی ایم ایس ڈاکٹر علی اکبر خوصہ پی پی ایچ آئی کے ڈی ایس ایم فیصل اقبال خوصہ ڈاکٹر منظور احمد عبدو گلاب خان شیخ صنع اللہ چکڑا عبید اللہ پندرانی عابد علی رند سمی اللہ خوصہ احمد نواز جتک سمیت یونیسیف کے نمائندگان اور فیلڈ مونیٹرز موجود تھے اجلاس کے موقع پر ڈی ایچو ڈاکٹر محمد حسن ڈوم کی نے بریفنگ میں بتایا کہ ستائیس نویمبر سے تین دسمبر تک جاری اس پولیو موہم کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں پولیو موہم کے دوران ایک لاکھ ترے پن ہزار پانسو انانچاس بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے تین سو چھاسی موبائل ٹی میں چھتیس فکس سینٹر اور اکتیس ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے گئے عوام پولیو کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کا ساتھ نے تاکہ اس محلق وبا کو ختم کیا جا سکے اجلاس کے موقع پر پولیو موہم کے دوران صحیح مانوں میں موڈریٹرین اور خدمات سر انجام دینے والوں میں ڈپٹی کمیشٹر بطول اسدی نے تعریفی اصنات بھی تقسیم کی مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں